لطیف کتنی ہے تیبہ کی دھول کی خوشبو برائیوں کے جراسیم مر گئے سارے جہاں بھی پہنچی حدیث رسول کی خوشبو جہاں بھی پہنچی حضرت علامہ مفتی مدسر رضا صاحب قبلہ مددزل لہلالی والنورانی کا میں شکر گزار ہوں ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی خطابت کے ذریعے جاتی ہوئی سماعت کو واپس آنے پہ مجبور کر دیا اور سماعت کے درمیان ایک نئی تنپ نئی بیداری نیا جوش نیا ولولا پیدا کر دیا ہے ایک نئے لبو لہجی کا خطاب کر کے حضرت نے اس عظیم الشان جلسے کے انعقاد کے مقصد کو حل کر دیا ہے چائے پلانے والے بھائی کو معلوم نہیں ہے میرا وہ قطع کہ آدمی بھی کمال کرتا ہے چائے پیکر خلال کرتا ہے جس کو آتا نہیں ہے بسم اللہ وہی مرغا حلال کرتا جلسہ جب جمنے لگتا ہے تب چائے لے کر آتے ہیں اور چائے کی جس کو ضرورت ہے اس طرف آپ انتفات نہیں کرتے حضرت کو جلد از جلد چائے پلائیں بڑی مشکل کے بعد اتنی کامیاب تطریر ہو پاتی خوشی کی بات ہے کہ یہ آپ کے چھپڑا کے ہیں اب سمر ابر رحمت کا دوشانہ پھیل جاتا ہے جتنا اچھا شیر ہے لوگ اس انداز سے سننے تب نہ پڑھنے کا حق حاصل ہوگا سرو پر ابر رحمت کا دوشانہ پھیل جاتا ہے عقیدت مکڑیوں میں ہو تو جالہ پھیل جاتا ہے امام احمد رضا کی نات میں تاثیر ہے ایسی اندھیرے میں بھی پندیجے اجالہ پھیل جاتا ہے اندھیرے میں بھی پڑھئے تو اجالہ پھیل جاتا ہے آپ کا نعرہ اور نعرے کا جواب دیکھئے لوگ خاموش ہیں میں نعرہ لگاتا ہوں آپ کی طرف سے اللامہ بھی مولانا بھی چلی آپ کی شکریہ آپ کی محبتوں کا شکریہ میں تو بی بی ساتھ بے حیثیت ہوں اللامہ کا مستحق جو ہوتا ہے اسی کی شخصیت سے زم کر کے لقب کا استعمال کیا جائے تو بہت اچھا لگتا ہے میں تو فقیر قادری بس کسی صورت اپنے بھائیوں کے درمیان حاضری کا شرف حاصل کرتا ہوں آقا کا سنا خان ہوں سبحان اللہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ میں روزانہ مصطفیٰ دانی رحمت کی ناد لکھتا ہوں منظوم سبانہِ آلہ حضرت پہلی مرتبہ منظرِ عام پہ آ رہی ہے سبحان اللہ آپ دعا فرمائیں پچیس سو اشار تیار ہے پہلی مرتبہ پوری دنیا اہل سنت میں منظوم سبانہِ آلہ حضرت میں نے تحدیثِ نعمت کے طور پر عارض کر دیا ہے چونکہ اللہ میں مدصر حسین صاحب قبلہ مدصر رضا صاحب قبلہ تشریف فرما ہے تب میں نے کہہ دیا لگتا ہے آپ مجھے وہ قطع پڑھنے پر مجبور کر رہے ہیں سرکارِ تاج و شریعہ کے شان میں اگر حضرتِ شاعرِ ہندوستان شاہنشاہِ نغمات تو تیئے چمنستانِ رضا بل 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 باغِ آلہ حضرت حضرتِ شاہنواز حسان اتنے بڑے سخنبر اتنے بڑے شایر اتنے بڑے سناخان بیٹھے ہیں آپ کے درمیان آپ کو معلوم ہے کتنی مشکلوں کے بعد یہ تو صحیف رضا کا کلے جاتا جنابِ نصیم بھائی ہے کہا نہیں ہے وہ وہ ہوتے تو میں انہیں قطع سناتا نصیم بھائی کا کہنا تھا کہ بلند عشق کا مینارہ کر کے چھوڑیں گے رخِ حیات کو تابنتہ کر کے چھوڑیں گے بتا دیا ہے یہ بھائی نصیم احمد نے رسولِ پاک کا ہم جلسہ کر کے چھوڑیں گے رسولِ پاک کا ہم جلسہ کر کے چھوڑیں گے تو میں آپ کی طرف سے قطع پڑھ دیتا ہوں سرکار تاجو شریعہ کشان میں جو سب سے بہتر قطع میرے پاس ہے کہ منافق کی طرح تاریخ جیون ہم نہیں کرتے جو تاجو شریعہ والے ہیں ہاتھ اٹھائیں یا رسول اللہ کہتے ہوئے ذرا سا لہرہ دیجئے ارے کوئی لیڈر نہیں دیں گے نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوبِ الہی دیں گے نامِ سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھاتا تھا یہ روزِ محشر یہ فرشتے بھی گواہی دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سرحاد اٹھا کہ بولئے یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کون تاجو شریعہ کا دیوانہ خاموش رہتا ہے کہ منافق کی طرح تاریخ جیون ہم نہیں کرتے کسی غدار کے چہرے کا درشن ہم نہیں کرتے جو ہے ناجو شریعہ کا اسی کا ساتھ دیتے ہیں پرائیلی کے مخالف کا سمران ہم نہیں کرتے سرحاد ناس من پرائیلی کے مخالف تبیر ہم دارِ رسالت بستی بستی کریا کریا کون بنا مہمانِ کعبہ ہم سب کی پکسز کا جریعہ ہمارے چچا تشریف لے انہوں نے کہا ایک قطع سرکار نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی کی شام میں پر سنیں گے کیا کتنے لوگ سنیں گے یا رسول اللہ کے ساتھ شیر بہت ہائی فائی قسم کا ہے میں سنجیدگی سے پڑھوں گا بچ بچ کے وہ رہتا ہے دنیا کی تباہی سے ہے پیار جسے سچا محبوبِ الٰہی سے رستہ بھی دکھا دیں گے وایا بھی بتا دیں گے چنک کا بتا پوچھو اجمیر کے راہی سے چنک کیا پتا پوچھو اجمیر کے راہی سے اور اجمیر کی بات آگئی ہے تو ایک قطع سننے کہ جو پتھر دل تھا خاجہ نے اسے پانی بنا ڈالا دلے بے نور کو ایک پل میں نورانی بنا ڈالا کوئی چھے پال جو کی بن کے جب آیا ہے جادوگر میرے خاجہ نے عبداللہ بیابانی بنا ڈالا میرے خاجہ نے عبداللہ بیابانی بنا ڈالا چونکہ بہت ہی مطبر اور عالی قوالیٹی کے سنہ خان یہ کہہ لیا جائے اندر کی بات بہت مہنگے شاید بہت ہائی فائی جن کی بڑی اہمیت ہے اہلِ علموں اور اہلِ فکروں فن اور اہلِ شیر و سخن کے درمیان میں حضرتِ شہنواز حسان اوریسا یہ کہاں سے آئے ہیں معلوم ہیں ذرا زور سے بولیے امام احمد رضا کی فکر کے مظہر نظر آئے وہ اپنے دور کے علماء میں قد آور نظر آئے سعودی کی حکومت نے رکھا تھا جیل کے اندر مگر میرے مجاہد جیل کے باہر نظر آئے سبحان اللہ مگر میرے مجاہد حضران اللہ کے جواب تو دے دیجئے شیر زندہ آباد ورنہ سمجھنے والے کا جواب دے دیا اس کی محبت کا اور شہنواز حسان جیسے مجاہد ملک کی بارگاہ سے آئے ہوئے سنا خان یہاں موجود ہیں تو وہ قطع بھی پڑھ دیتا ہوں انہیں کی طرف سے شہنواز بھائی آپ کی طرف سے پڑھ دیتا ہوں وہ قطع میرے رضا کی کرامت کو کیا سمجھتے ہو میرے رضا کی کرامت کو کیا سمجھتے ہو نقی علی کی انایت کو کیا سمجھتے ہو رضا کا نعرہ لگاتے ہیں جیل کے اندر میرے مجاہد ملک کو کیا سمجھتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مجاہد ملک کو کیا سمجھتے ہو شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کنتی شہر اشعار سننے کا مزاج اور صلاحیت اور طفی میں شیر پیدا کرے اپنے اندر جذبہ تب پھر شیر پہنے کا مقصد حل ہوا کرے گا کتنا ہائی فائی شیر پہ دیا ہے اور کوئی رسپونس نہیں کوئی دلچسپی نہیں آپ کی طرف سے کم از کم اتنا تو جانتے ہیں کہ حضور مجاہد ملک کی بارگاہ میں شیر پڑھا جائے گا یہ شیر پھر سے میں پڑھتا ہوں کہ نقی علی کی انایت کو کیا سمجھتے ہو میرے رضا کی کرامت کو کیا سمجھتے ہو رضا کا نعرہ لگاتے ہیں جیل کے اندر میرے مجاہد ملک کو کیا سمجھتے ہو سبحان اللہ میرے مجاہد ملک کو اس شہر سے آیا ہوا فنکار سخنور شہنواز حسان کو سننا ہے تیار ہیں آفرات کتنے لوگ تیار ہیں یا رسول اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ تیار ہو جائیں زرا انتظار ہوتا ہے نا تو پھر دلوں کی وادیوں میں سرسد شاداب پھول کھلتے ہیں تجسس بڑھتا ہے اور ایک نئی لہر ایک نئی امنگ سماعت کے درمیان پیدا ہوتی آپ کو معلوم ہے آپ کے شہر چھپرا سارن کمیشنری سے اٹھ کر شیر و عدب کے آفاغ پر اپنے وجود کا نقش مرتب کر دینے والا ایک شہزادہ ایک چھوٹا سا بچہ جو اب چھوٹا بچہ نہیں ایک بڑا سنہ خان مصطفیٰ بن کر پورے ہی گستان میں دھوپ بچا ہوگے اس سخنور شایعہ اور سنہ خان کا نام سیف رزا سے حوال 500 اوقات سے زیادہ عمر کم ہے مگر اوقات سے زیادہ اللہ رب العزت نے اس کے دامنے حیات میں شہرت شہرتوں کے گلاب سجا دیا یہ آپ کا بچہ ہے آپ کے گھر کا بچہ ہے کیسا پڑتا ہے پورا ملک جانتا ہے ذرا آج کیا آپ کے اندر جذبہ ہے آپ کی سماغ کم اعلا ہے سیف رضا کو پڑھ کے میں پہلے پڑھا کے چیک کرتا ہوں تب جناب شہنواز حسان کو پیش کروں گا میں ایک گزارش کرتا ہوں سیف رضا چپ روی سے اور آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ لگائیں نعرے طبیر نعرے طبیر نعرے طبیر نظرات مصطفیٰ کامپرنس مصبت کے آلہ حضرت سیف رضا چپ روی